اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایلی ٹی وی دوستو اگر ہم بات کریں گے یہ سیکٹ ہے ہائی سینس ٹھیک ہے یہ فورٹی ٹو انچ کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ بلیو لائٹ اس کی آنو چکے لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹھیک ہے یہ لسی ڈی ٹی وی ہے ہائی سینس کا تو اس کا جو ہے وہ ڈسپلی نہیں بن رہا یہ فالڈ ہے اس میں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں بیک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر فالڈ اس کی بیک لائٹ کا فالڈ ہے یا بورڈ کا فالڈ ہے کہ ڈسپلی اس کا نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے کچھ بھی اس میں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو ابھی میں سٹینڈ وی کرنے لگا ہوں یہ سیٹ کو ریموڈ بھی شاید با رکھ کرتا ہے کہ نہیں یہ سیٹ سٹینڈ وی ہو گئے ٹھیک ہے ابھی اس کی ریڈ لائٹ آنا ہے تو اس کا جو ڈسپلی وہ نہیں آنا بتا لیکن سیٹ جو ہے وہ بلکل آن بھی ہوتا ہے آف بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحالو چلو ریموڈ کرتے ہیں بیک کو پھر دیکھتے ہیں آخر اس میں کیا فالڈ ہے تو جی فرینڈز میں نے بیک کو اپن کر لیا تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مدربورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا ٹی کون بورڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بیک لائٹ کا ٹھیک ہے یہ LCD ٹی وی ہے تو اس کی بیک لائٹ جو ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بہت کم چانس ہوتے ہیں خراب ہونے میں ٹھیک ہے تو اگر تو بیک لائٹ خراب ہوں گی اس کی LCD کی تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب آن ہوتی ہے تو ڈسپلی نظر آتا ہے پھر ڈسپلی گائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر بیک لائٹ خراب ہوں گی تو ٹھیک ہے بیک لائٹ آن ہوتی ہے پھر آف ہو جاتا ہے تو اس کی جو بیک لائٹ آن ہی ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ اس کو ایک چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ مین کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو یہ چارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ بیک لائٹ کو والٹ ہی نہیں مل رہے ٹھیک ہے بیک لائٹ تک والٹ نہیں جا رہے پہنچ پا رہے اگر کپیسٹر جارج ہوتا ہے مثلا آپ نے LCD کو آن کیا آن کرنے کے بعد دو چار مینے کے بعد آپ اس کا سوچ نکالیں جلتی ڈسچارج ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی بیک لائٹ میں فارڈ ہے ٹھیک ہے اگر یہ کپیسٹر جو مین کپیسٹر ہے سپلائی کا ٹھیک ہے اگر یہ ڈسچارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بیک لائٹ تک والٹ جا ہی نہیں رہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو کپیسٹر ہے وہ چارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے جیک چیک کریں گے یہ جیک لگے ہوئے ایک دو اور یہاں پہ جیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جیک ہے تو یہ جیک چیک کریں گے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی لوز ہوتے ہیں جب لوز ہوں گے تو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی جب بیک لائٹ تک والٹ نہیں ملیں گے تو یہ ایک پیسٹر چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے تو ان کو چیک کر لیتے ہیں چیک یہ لگے ہوئے ہیں چار ان کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پینل کو ریموگ کرنا پڑے گا اس کی بیک لائٹ چیک کرنا پڑے گی ٹھیک ہے بیک لائٹ تک والٹ مل رہے ہیں یا کہ نہیں تو برحال چلو اب یہ چیک کر لیتے ہیں تو جی فرینڈز یہ بیک لائٹ اس کی اوپن کر دی ہے میں نے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو LCD ہے اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ حراب ہوں گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں وولٹ اگر ملیں گے تو ہمارا کپیسٹر جو چارج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے جیک لگے ہیں یہ بھی لوز ہو سکتے ہیں لیکن ان میں لوز ہونے میں فرق ہے کہ اگر یہ لوز ہوں گے یہ سریس موڈ میں نہیں ہوتی یہ ڈائریکٹ لگی ہوتی ہیں اگر اس میں سے ایک بھی ڈیمیج ہوگی تو دوسری آن ہو جائے دوسری لازمی آن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر ان میں جیک بھی لوز ہوگا تو ٹھیک ہے تو ویسے بھی ہم یہاں سے اس کے جیک بھی چیک کر لیتے ہیں تو جیک کو بھی اچھی طرح سے کنیکٹ کر لیتے ہیں دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو جیک کو اچھی طرح چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سکریو لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دونوں طرف سے وولٹ ای نیگیٹیو اور پازیٹیو پر بھی ٹھیک ہے تو فالڈ اصل میں وہاں پار بھی ہے کہ بیک لائٹ کو والٹی نہیں مل رہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا کپیسٹر بھی چارج ہوتا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آن کر دیا تو بلکل ٹھیک ہے تو لیکن اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا اصل فالڈ کہاں پر تھا ٹھیک ہے وہاں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ اس سائیڈ میں دوسری سائیڈ میں اس کے سکریو جو لگے ہوتے ہیں سکریو لگے ہیں دونوں طرف سے نیگٹیو اور پازیٹیو پہ ٹھیک ہے یہ ایک نیگٹیو سائیڈ ہے دوسری پازیٹیو سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ سکریو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکریو لگا ہوا یہاں پہ اس سائیڈ میں بلکل ٹھیک ہے یہ سکریو دوسری طرف جو سکریو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ لوز تھا ٹھیک ہے یہ لوز ہونے کی وجہ سے یہ جو سکریو ہے یہ لوز ہونے کی وجہ سے جو مارا فالڈ آ رہا تھا یہ اس کی کیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیک لگا ہوا ہے تو یہ جیک یہاں پہ آتی ہے تو یہ سکریو اس کا لوز تھا لوز ہونے کی وجہ سے جو مارا فالڈ آ رہا تھا تو اب بھی میں نے اس کو ٹائٹ کر دی ہے اب ہم اس کے اوپر پینل فیڈ کرتے ہیں پھر اس کا زلڈ پیچھے کرتے ہیں